روزہ دار بننے کے لیے کیا؟ کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھائے یہی؟ میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں متیجہ خود وہ لے لے پیغمبر اسلام کا دور ہے نبی نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے نبی نے گھر پہنچ کے خجوریں اس کے پاس بھیجتی کہا اس سے پیدو کے کھا لیں وہ گھورا کے دوری نبی کے پاس آگئی ہے حضرت اللہ ہم تو روزہ آپ نے ہمیں خجوریں دے رہی تھی نبی نے کہا ابھی تو تُو گالیاں دے رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے اور پھر پیغمبر اسلام نے خود فرمایا یہ متوجہ کر رہے تھے نبی اس کے ذریعے سے اپنی پوری امت کو اسے خاتون کے ذریعے سے پوری امت کو اس لیے کہ معلوم تھا یہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ نبی نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب آج کھا لینا چاہیے اس کی ذرفیت بھی نبی جانتا تھا کہ یہ جب ہم بھیجیں گے تو وہ آئے کہ ہم سے اللہ دریعہ کرے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی نے ہمیں روزہ دار نہیں سمجھا اور اب نبی اس کے ذریعے سے امت کو خبر دیں گے کہ یاد رکھنا صرف انسان کا بھوکا اور پیاسا رہ جانا روزہ نہیں ہے بلکہ اپنی زبانوں کو محفوظ کرنا اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنا اپنے آدھا اور جوارے کو محفوظ کرنا یہ ہے روزہ صلوات فردے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم